دوستو نموشکار آدھ آپ ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرام آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج کی بات میں ہم دو مددوں پر بات کریں گے کیونکہ یہ دونوں بہت ضروری ہیں پہلا مددہ ہمارا ہے اپوزیشن یونیٹی کے نام پر جو قوایت کی گئی ابھی حال میں اور دوسرا مددہ جو کل ہونی ہے ایک بیٹھا یعنی جمع کشمیر کو لے کر ویسے دونوں بلکل الگ الگ مددے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دونوں الگ الگ وشائے بلکل ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن اگر بیوہاروں کو دیکھئے نیتاؤں کے اور پرکریاؤں کو دیکھئے تو کافی سمانتا بھی ہے اپوزیشن کی بیٹھک کے نام پر جو پریاس جو پحل شروع کی گئی بھتا نہیں کیوں بڑے گمبیر لوگ اس میں اوپر تھے انیشیٹیو لینے والوں کے نام پر لیکن بہت ہی ایمیچور بہت ہی گیر گمبیر قسم کی پحل تھی اور اگر پرکریہ کو دیکھیں تو وہ تو ہسنے لائک تھی یعنی پولٹیکل پارٹیز کو نہیں انوائٹ کر کے پولٹیکل پارٹیز سے جوڑے کچھ لوگوں کو انڈیویجول انویٹیشن بھیجے گئے اب جیسے کانگریس پارٹی کو چوبیس اکبر روڈ آپ کو انویٹیشن بھیجنا چاہیے تھا دس جنپت آپ کو بھیجنا چاہیے تھا لیکن پارٹی کے آدھیکاریک نیتا کو بھیجنے کے بجائے آپ کپل سببل کو بھیج رہے ہیں آپ بیبیک تنخا کو بھیج رہے ہیں اب اسے ایک منو سنگوی کو بھیج رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سارے وکیل جتنے کانگریس پارٹی میں ہیں سارے دیش کے بھاگی بداتا ہیں اور جنتا کے وہی کیول ایک نبض سمجھتے ہیں اپوزیشن کی ساری کی ساری رائنیت کو وہی ڈیل کرتے ہیں اور تو اور منیش تیواری کو بھی ان سب کو بھیج دیا گیا اب یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کوئی آیا نہیں ڈیم کے ایک سیریس پولٹیکل پارٹی ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک آندولن ہے اس کے نیتا نے کسی کو نہیں بھیجا اسی طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو لیفٹ پارٹیز ہیں انہوں نے بھی اپنا نمائندہ جرور بھیجا لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایک ویچار ویمرش کی پرکریہ تھی جہاں پر کی وہ اپنی بات رکھ سکتے تھے ایسا کچھ نہیں تھا تو لے دے کر شرط پوار جیسا ایک جو کہا جاتا تھا مہاراستر کا مہابلی وہ کتنے آپ روڑ قسم کی کتنے ایمیچور قسم کی پحل کر سکتا ہے اپوزیشن یونٹی کے نام پر یا اپوزیشن کی طرف سے کسی بھی طرح کی باتچیت کے لیے یہ اس بات سے ایک سنکیت ملتا ہے کہ جن لوگوں کو اس میں اور شمار کیا گیا جیسے پمن ورما ہیں زاوید اختر ہیں کیسی سنگھ ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری لوگ تھے میں کن کا کن کا نام لوں تو یہ جتنے اس طرح کے لوگ بلائے گئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں بہت پڑے لکھے سمجھدار لوگ ہیں لیکن یہ لوگ دراصل ٹیلیویزن چینلوں پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے اپیوکت ہیں یہ لوگ اپوزیشن کے لیڈر کے روپ میں جنتہ کی نب سمجھنے والے لوگوں کے طور پر اگر آپ اس سنی میں ان کو شمار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی غلط سمیہ آپ سے ہو رہی ہے اور طور شیو سینا جو شرط پوار کا الائی ہے اس کا بھی کوئی ریپریجنٹیٹیو نہیں تھا یشون سنا اور شترگن سنا ایک جمعانے میں انہوں نے راستمنچ جیسی کوئی سہنستہ بنائی تھی 2008 میں اب بعد میں کہا گیا کہ یہ راستمنچ کی پہل تھی شرط پوار پرشاند کی سور دو دو بیٹھک کر کے سب کچھ کرتے ہیں اب بعد میں کہا جاتا ہے جب سب کچھ لگتا ہے کہ یہ تو پھیجل آؤٹ ہو رہا ہے میڈیا اس کا مجاک اڑا رہا ہے تو ان لوگوں نے کہنا سروع کیا یہ تو راستمنچ نہیں کیا اب اس میں سماجبادی پارٹی کی اور سے اس طرح کی چیزیں آلیڈی بھارت میں اپوزیشن کافی حاسی آسپد ہو گیا ہے خاص کر بہت ساری جو پولٹیکل پارٹی اپوزیشن کی میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں بہت ہی ان کی ستھی حاسی آسپد ہے کئی جگہ وہ کیا نیرنے کرتے ہیں اب جیسے ٹی آر ایس ہے جیسے آندھر پردیش کا معاملہ ہے آپ دیکھ لیجے جگن ریڈی کا ایسے سٹینڈ ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں ایسا سینٹر کی پولسیز کو لے کر ایسے ان کی باتیں ہوتی ہیں جن پر کئی بار ہاں سے آتی ہے کہ وہ پوزیشن میں ہے کی پوزیشن میں ہے وہ ستہ دھاری گٹھ بندن کے حصے ہیں کی بپکش کے حصے ہیں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پہل ہوئی اور یہ پرکریہ جس طرح سے شروع کی گئی وہ شرط پوار جیسے گمبھی راجنیتہ کے لیے ایک انبھوی راجنیتہ کے لیے ایک بہت شوبہ کی بستو نہیں ہے پہلی بات اور بہت ہی میں ساپ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں دوسری بات اس دیش کا اس سے بڑا کوئی دربھاگی نہیں ہو سکتا اوپوزیشن کا جس کے پاس ایک سیک سٹالورٹی سمیں ہیں دیش میں اپوزیشن کے ٹاپ جو بڑے نیتہ ہیں چیپ منسٹر ہیں جیسے پی ویزین ہیں سٹالین ہیں ممتہ بنر جی ہیں اس طرح کے لوگ ہیں بوپیش بگیل ہیں چھتیزگر میں تمام اس طرح کے بڑے بڑے راجنیتہ ہیں تو جو جنتہ کے بیچ کام کرتے ہیں جنتہ کے بیچ جن کا آدھار ہے ان کو آپ بشواس میں لیے بغیر کوئی کام کرتے ہیں اور آپ ٹیلیویزن پر آ کر کے بہت کرنے والے لوگوں کو شمار کر لیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پریاست تھا یہ جو پرکریہ تھی یہ پریاست بھی گلت تھا راجنیتک جو پال تھی وہ بھی گلت تھی اور پرکریہ تھی اور گلت تھی اور دربھاگی جنہ کیا ہے کہ بڑے سٹالورٹس کے رہتے ہوئے چناؤ کی رننیتی بنانے والے لوگ جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں ان کو آپ نے پردے کے پیچھے آگے کیا وہ تو الگ بات ہے کہ وہ بات میں اس پوری میٹنگ کے بھی پھلتا کو دیکھتے ہوئے سوائم پیچھے ہو گئے میں اتنی بات کہہ دینا چاہتا ہوں اس اپوزیشن کی میٹنگ کے نام پر دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ کی جمہ کشمیر کو لے کر کل ماننی پردان منتری نے بیٹھک بلائی ہے اس بیٹھک میں کشمیر کے ان نیتاؤں کو بھی بلائیا گیا ہے جن کو ہمارے دیش کی ستتہ دھاری پارٹی کے پرواکتہ اور ٹی وی پورم میں جو ستتہ دھاری کھے میں کے پرواکتہ مانے جاتے ہیں وہ سارے لوگ جن کو گپکار گینگ کہا کرتے تھے اب ان کو وہ کہنے لگے ہیں کہ جو گپکار ڈیکلیریشن کے طور پر سامنے آیا تو کم سے کم ایک چینج یہ دکھائی دے رہا ہے کہ گینگ کہنا اس کو چھوڑ دیا ہیں کتنا شرمناک ہے ہمارے دیش کے میڈیا کے لیے کہ اتنے سارے چیف منسٹر اس ڈیکلیریشن میں انوالب ہیں عمر عبداللہ ہے فاروق عبداللہ ان کے پتا ہے محبوبہ مفتی ہے یوسف تیر اگیمی جیسا ایک بہت مہتپون اور سیریس راجنیتہ ہے اور اس پورے ڈیکلیریشن کو آپ گینگ کہتے ہیں یہ بالکل شرمناک ہے اور پوری دنیا میں کسی بھی سیریس ڈیموکرسی میں ایسا میڈیا آپ کو نہیں دکھائی پڑے گا بہرحال اچھی بات ہے کہ میڈیا آپ گینگ نہیں کہہ رہا ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ ایلائنس ہے نیتاؤں کا ایک ڈیکلیریشن کیا گیا تھا اور وہ ڈیکلیریشن کچھ مددوں پر کیا گیا ہے تو ان نیتاؤں کی کل بیٹھک بلائی ہے پردار منطری جی نے اور بھی لوگ شامیل ہوں گے بیٹھک میں اب سوال اس بات کا ہے کہ بہت ساری اٹھکلیں لگائی جا رہی ہیں جیسے مانو کوئی بہت بڑی چیز ہونے والی ہے مجھے بلکل ایسا نہیں لگتا کشمیر کے اتحاس کا ایک بہت سادھارن سا شاتر ہونے کے ناتے ایک معمولی پترکار ہونے کے ناتے مجھے لگتا ہے کہ اس بیٹھک سے زیادہ امید نہیں کی جانی چاہیے لے دے کر جو منشا ہے موجودہ ست آدھاریوں کی وہ جمہو کشمیر میں بہت جلدی سے جلدی چناؤ کرانے کی ہے اس کو اس پہلے دیں گے یہ ان پر نربر کرتا سٹارٹ کی جا رہی ہے لوگوں کو لگے باہر کے لوگوں کو کہ یہ دیکھئے سرکار نے بلایا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جمہو میں ماحول ہے اس کے مددنظر سرکار چاہتی ہے جلدی سے جلدی چناؤ کرانے جائیں ہو سکتا ہے دسمبر تک جمہو کشمیر میں چناؤ کرانے کا پلان ہو اور وہاں پر جمہو ریجن سے کوئی کسی راج نیتا کو بخ منتری کے روپ میں پدار روڑ کرانے کی اکشا ہو سکتا ہے کہ کشمیری نیتا اور کشمیری انٹیلیکچول کشمیری ٹپنیکار بہت ساری جو اٹکلیں لگا رہے ہیں وہ بلکل بے مطلب ہیں لے دے کر رسی کی ideology کے تحت موجودہ سرکار کام کرتی ہے کئی بار مشکلیں آتی ہیں international جو ریسپانس ہوتا ہے اس کی governance کو لے کر جو جمینی چناؤتیاں آتی ہیں وہ رسی کی ویچاری کی بیچ میں روڑے اٹکاتی سرکار کو تب اس طرح کی قواعدیں سرکار شروع کرتی ہے تو میرا انتیم نشکرز یہ ہے کہ یہ دی لیمیٹیشن جو ابھی لمبت ہے اس کو جلدی سے جلدی اس پرقریہ کو پورا کرنا چاہتی ہے سرکار تاکی چناؤ کو کرائے جا سکے چناؤ اس پرقار کرائے جا سکے جمہ ریجن سے اور ایک خاص آبادی کے بیچ سے جیدہ سے جیدہ کچھ ملیج لائے جا سکے اور کشمیر ویلی میں کچھ اپنے طرح طور طریقے ایسے ازاد کیے جائیں جسے کچھ ملیج اور مل جائیں تو ایک بیجی پی پردھان سرکار یا بیجی پی کے نیتا کی اگوائی میں کوئی سرکار بنے یہ کل ملا کر وہ چاہتی ہے سرکار اور اس لئے بھی چاہتی ہے کہ یو پی کے چنوپ سے پہلے اگر ایسا ہو گیا تو سونے میں سوہا گا تو یہ دو باتیں میں کرنا چاہتا تھا نمشکار آداب ستری اطال